موسیقی 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 دلی چناؤں کے شور میں کیا سب کچھ دب چکا ہے کیونکہ پردھان منطری سے لے کر راجوں کے سیم تک چناؤں پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں دراصل دھیان دے تو دلی چناؤں میں چناؤں پرچار کے لیے صرف گیندر سرکار ہی نہیں بی جے پی کے سیم بھی دلی میں سڑک پر ہے لیکن اس دور میں دلی ہی نہیں آدھے درجن راجوں میں سیکڑوں لوگ سوائن فلو سے جس طریقے سے خاموشی سے مر رہے ہیں یا پھر اس کی گرفت میں آ چکے ہیں اس پر سرکاریں کر کیا رہی ہیں یا سب کچھ چناؤی شور میں ہی دفن ہو چلا ہے کیونکہ حالات پرکھیں تو اسططی بہت ناجک ہے اور سرکاریں کر کیا رہی ہیں یا دیش کے نقشے پر دیکھا سمجھا جا سکتا ہے مثلا دلی میں سوائن فلو سے پانچ موت ہو چکی ہے ہریانہ کے سیم دلی چناؤں میں ویست ہیں وہی ہریانہ میں سات لوگوں کی موت سوائن فلو سے ہو چکی ہے ایک تالیس سے زیادہ لوگ سوائن فلو کی گرفت میں ہیں یعنی اسپتالوں میں بھرتی ہیں گجرات میں اس برہ سینتیس لوگ سوائن فلو سے مر چکے ہیں مد پردیش کے سیم بھی دلی چناؤں میں ویست ناجر آئے اور اس کے بعد وہ امریکہ کی یاترہ پر نکل گئے وہ کل لوٹیں گے لیکن مد پردیش میں بھی سوائن فلو سے بارہن لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سرکار کی پہل نادارت ہے چھتیس گڑھ میں بھی سوائن فلو کا مریج ملنے کے بعد ہڑکم پچ گیا یوپی میں بھی سوائن فلو سے دو لوگوں کی جان جا چکی ہے تیلانگنا میں تو پچیس لوگوں کی موت سوائن فلو سے ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ اثر تو راجستان میں پڑا ہے جہاں پیسٹھ لوگ سوائن فلو سے جان گما چکے ہیں عالم یہ ہے کہ راجستان میں پور مکھ منتری اشوک گہلوت اور گرہ منتری گلاب چند کٹاریا تک سوائن فلو کی چپیٹ میں آ گئے ان سب کے بیچ راجستان نے جب سوائن فلو کی گمبھیرتا کو سمجھا تو جانچ شروع کی ایچ ون این ون فلو کے دو ہزار نمونوں کی جانچ کی گئی لیکن ان سب کے بیچ تیج ٹھنڈ کی وجہ سے سوائن فلو کا اثر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ان سب کے بیچ راجز کے لیے اچھی بات یہ ہوئی کہ راجستان کی مکھ منتری دلی چناؤ پرچار میں آئی نہیں یا پھر کہیں انہیں بلائیا نہیں گیا ہو جو بھی سوائن فلو کی گمبھیرتا کو راجز کی سی ایم نے سمجھا اور امرجنسی میٹنگ بلا کر سب ہی ڈاکٹروں کی چھٹیاں اس دور میں رد کر دی گئی ہیں اتنا ہی نہیں نجی لیب میں مفت جانچ ہونی چاہیے اس کے بھی نردیش دے دی گئے ہیں تو سی ایم کے راجز میں ہونے کی وجہ سے اب راجستان میں بقاعدہ سوائن فلو پر ابھیان چلا کر سکرننگ کی جا رہی ہے اور جلہ اسطر پر ابھیان بھی چلائے جا رہا ہے گھر گھر جا کر ڈاکٹر چیکنگ بھی کر رہے ہیں اور ان سب کے بیچ دس لاکھ ٹیمی فلو کے ٹیبلٹ کے آدیش بھی دیے گئے ہیں لیکن وہ ابھی نہیں چار دن بات پہنچیں گے جب تک دلی چناؤں نپڑ چکا ہوگا لیکن سوال یہ سب سے بڑا ہو چلا ہے کہ دلی چناؤں کی آگوش میں کیا دیش میں پہلی بار تقریباً دو سو لوگ سوائن فلو سے مر چکے ہیں اور ابھی تک اسے راستی سنکٹ کے طور پر نہ دیکھا گیا ہے نہ ہی راستی اسطر پر اس دشا میں کوئی بڑا قدم بڑھایا گیا ہے کیونکہ کینڈر سے ٹیمیں جا جرور رہی ہے لیکن بڑے نرنے لینے کی ستیتی میں ابھی بھی کوئی نہیں ہے اور ان سب کے بیچ دلی چناؤں کے بعد کیا واقعی سرکاریں سکریوں ہوں گی کیونکہ سچ یہی ہو چلا ہے کہ دم توڑتی جندگیوں کا فٹکر آنکڑا اب سرکار پرشاشن اور عام لوگوں کو شاید چوکاتا نہیں دراصل چناؤں کتنا بڑا مددہ ہو جاتا اس کا دوسرا نجارہ مدد پردیش میں نجارہ رہا ہے نکائے چناؤں میں جیت اور اس وقت مدد پردیش کے مکہ منتری امریکہ میں ہے وہ وہاں سے دو گھنٹے پہلے انہوں نے ٹوٹ کیا نکائے میں جیت ملی خوشی ظاہر کی لیکن راج میں اس دور میں بارہ سوائن فلو سے لوگ مر گئے کوئی چنطہ نہیں 41 کے قریب مریج ہیں کوئی چنطہ نہیں مدد پردیش بی جے پی میں جشن کا ماحول ہے بھوپال اندور جولپور اچھندوالا میں جیت کے ساتھ ہی بی جے پی نے سبھی نگر نگموں میں قبضہ کر لیا ہے جائرہ مقمتی شیورا سنگھ چوہان کا قد برقرار ہے ایسے میں جب دلی میں مودی کا جادو کچھ کم ہوا ہے مہترپون بات یہ ہے کہ مدد پردیش کے مقمتی شیورا سنگھ چوہان سمیت سو سے یادہ جتاؤ نیتا دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور اب مدد پردیش جیت کا فارمولہ وہ دلی میں بھی اپنائیں گے کمناہ میں نشات کے ساتھ امیت کمار بھوپال آز تک مشکل اتنی بر نہیں ہے مشکل اس کے آگے ہے اس دیش میں راست پتی بھی جنتا ویکت کر رہے ہیں کہ دراصل سرکار کچھ دشاں میں سستی کیوں اپنا رہی ہے جہاں کام ہونا چاہیے مسئلہ دھیادیش کو لے کر ہو یا فرین سب کے بیچ اب فیکلٹی میں اپوائنمنٹ کو لے کر ہو نیوکتیوں کو لے کر ہو دیکھئے یہ ریپورٹ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی مددے فس اس دور میں کیوں ہیں کیندر کے کام کاج پر راشترپتی نے دوسری بار انگلی اٹھائی ہے یاد کیجئے تو پچیس جنوری کو راشترپتی نے ادھیادیش کو لے کر سرکار سے سنسط کے مہتو کو بنائے رکھنے کی بات کئی تھی تو آج دیش بھر کے وشویدیالیوں میں خالی پڑی فیکلٹی کے پدوں کو لے کر چنتا جتائی ہے دراصل راشترپتی بھون میں آئو جی چالیس کیندری وشویدیالیوں کے وی سی کانفرنس کو سمبودیت کرتے ہوئے راشترپتی پڑنا مخرجی نے تمام مددوں کے علاوہ دیش بھر میں خالی فیکلٹی پدوں کی سنکھیا میں بڑھوتری پر چنتا جتائی آگڑوں کے مطابق جہاں ورش دوہزار تیرہ مارچ میں کیندریہ وشویدیالیوں میں سنتیس دشملہ تین فیزدی پد خالی تھے وہیں دسمبر دوہزار چودہ تک بڑھ کر 38.4 فیزدی ہو گئے کیندریہ مارو سنسادن منترالے کے آکڑوں کے مطابق دیش بھر کی آئیٹی میں اس سمیں لگ بھگ 40 فیزدی فیکلٹی پد خالی ہے ورانسی اور روڑ کی آئیٹی میں تو لگ بھگ آدھی فیکلٹی پر پد خالی ہے وہیں دوسری طرف اس کے مقابلے آئی ایم میں 20 فیزدی پد خالی ہے لیکن ان دور کے آئی ایم میں 90 فیزدی پد خالی ہے 90% آف دہ سٹیٹس میں پچھلے 20 سال سے زیادہ ہو گیا اسسسٹنٹ پروفیسر کا لیکچرز کا پرمنٹ اپوائنمنٹ پرکریہ نہیں ہوا ہے آج کے کانفرینس میں راشترپتی نے فیکلٹی ویکنسی کے ساتھ اس بات پر بھی چنتہ جتائی کہ ابھی تک کیول چار کیندریہ وشویدیالیوں نے سینٹر فور ایکسیلنس کی اسثاپنا کی ہے جس کا کام وشویدیالیوں کو انڈسٹی سے جوڑنا ہے یعنی کہیں نہ کہیں مانو سنسادن منترالے کے سست کام کاج پر راشترپتی نے انگلی اٹھائی اور اس موقع پر مانو سنسادن منتری سمرتی رانی بھی موجود تھی ڈلی سے انوجین روحتگی کے ساتھ آج تک بیورو دھیان دیجئے تو ڈلی چناؤں میں بقاعدہ مانو سنسادن منتری سمرتی رانی کئی بھاشنوں کو دیتے ہوئے نجر آئی اور راشترپتی کا جو کہنا ہے وہ دراصل ٹویٹ کے ذریعے سامنے آیا راشترپتی بھون کا یہ ٹویٹ ہے جس میں ویکنسی آپشن ان سی او ریمینز الارب یہ ایک الانومنگ سیچویشن اگر بتائے گے جس کا ریپورٹ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے دوہجار تیرہ کے مقاولے اب کی استطیتی میں لگاتار ودی ہو رہی ہے ان سب کے بھی اس سوال ہے کہ چناؤ کے بیچ میں مددی اگر گائب ہیں تو یہ چناؤ دلی کا چناؤ آنے والے وقت میں ایک نئے سنکیت بھی دے رہا ہے اور یہ سنکیت سنیوک سے آج اور کسی نے نہیں خود پردھان منتری مودی نے دے دیئے جرہا دیکھئے ریپورٹ چائے ممتہ بینر جی ہو چائے ملائم سنجھ جی ہو چائے مائے بطی جی ہو چائے ہمارے اڑیسہ کے نمین بابو ہو آنکھر کے چندر بابو ہو بیہار میں نتیش کمار ہو کون نہیں تھے لیکن آپ نے شڑی انتر دیکھا ہوگا پورے لوگ سبا کے چناؤں میں جو خود چناؤں نہیں جیت پاتے ہیں ان کو پردھان منتری پیش کرنے کے لیے دن رات یہاں دلی میں سے کوششے ہوتی تھی یہ پہلا موقع ہے جب پردھان منتری مودی نے ملائم مائیواتی نوین پٹنایا کی نہیں بلکہ ممتہ بینر جی اور نتیش کمار کا نام یہ کہہ کر لیا کہ ان چھترپوں کی اپنی پہچان ہے اور انہوں نے برسو برس دیش کی سیوا کی ہے اور جنتا انہیں چنتی رہی ہے راج نیتاؤں کی کمی نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارے بیچار بید ہو سکتے ہیں ہمارے دانہ لگ ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دیش میں انیک راج نیتا ایسے ہیں جس نے اپنی جوانی دیش کے ہیس کے لیے سارواجنک زیون میں خپا دی ہے ان کا اپنا راج نیتی گھرتبا رہا ہے ان کے اپنی کامیریت رہی ہے اپنے اپنے راجوں میں مکھ منتری کے ناتے کبھی دو بار کبھی تین بار کبھی پانچ بار ان کو سیوا کرنے کا اوسر ملا ہے تو کیا دلی چناؤں نے پردھان منتری موڈی کو بدل دیا یا پھر موڈی نے راج نیتی سادھنے کے لیے ایک نئی سیاسی بسات بچھانی شروع کر دی ہے کیونکہ نیتیش کا نام زمہ پر لانے کی جگہ پردھان منتری موڈی نے لوگ سوا چناؤں کے دور میں نیتیش کمار پر خوب تنج قسے تھے اور اسی کے بعد نیتیش کمار نے مکھ منتری کی کرسی چھوڑی اور جیتن رام مانجی کو اس کرسی پر بیٹھا دیا لیکن ایسے وقت میں خاص طور سے جب دلی کے چناؤں چھترپوں سے اتر کھڑا کر رہے ہیں کیا نریندر موڈی بھوش میں جنتا پریوار کے دائرے کو بڑھنے سے روک رہے ہیں یعنی اس میں کیجریواز شامل نہ ہو جائیں یا پھر کیا موڈی دلی چناؤں کو دیش کے باقی راجیوں سے ہٹ کر دیکھنے کو کہہ رہے ہیں جس سے یہ نہ مانا جائے کہ دراصل دلی میں جو ہوا وہ باقی راجیوں میں ہو سکتا ہے ہو جو بھی لیکن دلی چناؤں کو لے کر اگر موڈی بھی ساتھ بچھا رہے ہیں تو دوسری طرف جنتا پریوار کی نجر بھی دلی چناؤں پر ہی ہے کیونکہ دلی کے بعد اگلا بڑا چناؤں بیہار میں اسی برس ہونا ہے اور اثر اسی کا ہے کہ نتیش کمار کی پارٹی کی پہنی نجر دلی پر آٹکی ہے دیکھیں ماننے نتیش کمار جی نے عام آدوی پارٹی کو شب کامنائے دی ہیں جو سربے کے آدھار پر دیش کی رازدھانی دلی ساتوں لوگ سبھا کی سیٹ بھارتی جنتا پارٹی کے حوالے اب پسینہ چھوٹ رہا ہے دراصل سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ دلی چناؤں پر نام کا اثر بیہار سے لے کر یوپی اڑیسہ بنگال تک ہوگا کیا سوال یہ ہے کہ بیہار میں نتیش لالو کو سامنا پردھان منتری موڈی کے وار سے ہی کرنا ہے جس وقت چناؤں ہوں گے اسی لئے کیجریوال کے 49 دنوں کے کامکاج کی ترش پر نتیش کمار اپنے ساڑے آٹھ ورس کی ستہ کو وکاس سے نہ صرف جوڑ رہے ہیں بلکہ موڈی کے وکاس کے نارے کی ترش پر پوشٹر بھی پٹنا کی سلک پر دکھائی دینے لگے ہیں موڈی نے پہلی بار نتیش کمار کا نام لیا اور یہ کہہ کے لیا کہ ان کی بھی رازلیتک زمین ہے تو کیا دلی کا چناؤ پریڈام بیہار میں نتیش کمار کی جیت کے بیسات کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا پھر کیجریوال کو جنتہ پریوار سے دور رکھنے کی کوشش بھر ہے کیونکہ اگر سب ہی ایک چوٹ ہوں گے تو نشتر روپ سے بی جے پی کی مشکلیں ہی بڑھے گی سجیت کمار جھا پٹنا آج تک یہ واقعیہ جستے بھی سنا ہر کوئی چونکہ کی آخر نتیش بابو کا نام نرندر مودی نے لیا کیوں ممتاب اینرجی کا نام لیا کیوں وجہ جو بھی ہو لیکن سیاست سادنی ہے تو بیسات بچھانی پڑتی ہے لیکن چار ریلیاں دلی میں راملیلہ بیدان سے شروع ہوئی تھی اور آج ختم ہوئی پردھان منتری کی ریلی چاروں ریلی میں نام کہیں نہیں لیا لیکن نشانے پر لیا کسے جرہ سن لیجئے میں اینار کی کرنی ہے نارکس ہو تو جا کر کے جنگلوں میں نقشل باد والوں کے ساتھ جڑ جاؤ وہ ہی تو وہ کر رہے ہیں مفت میں رکھان میں بیٹھئے تو کوئی بھی بہار کا بیٹھتی آتا تھا اس کو لگتا ہے یا ہے تو بڑا سیوہ بھا بھی بیٹھتی ہے مفت میں بیٹھاتا ہے تو بیٹھ جاتے تھے اور جب رکھان میں سے اترنے لگتے تو پیسے مانگتا تھا انہوں نے کہا بھائی تم نے تو بارڈ لگایا ہے کہ رکھان میں بیٹھنا مفت میں تو انہوں نے کہا صحیح ہے بیٹھنا مفت میں لیکن اترنا پیسے دے کر کے کالے دھن کی چرچہ تو برابر ہو رہی ہے کالی رات آدھی کالی رات گنگور کالی رات اور گنگور کالی رات میں کالے دھن کے کالے کارنا میں یہ تو دیش میں پہلی بار پتہ کالے کچھ ہمارے میتر لوگوں نے بھی فون کیا انہوں نے کہا موڈی جی آپ نے بھی کیا ڈونیشن دیا ہے کیا کیوں بھئی کیا ہوا ارے بھولے آپ کے نام پر وہ ویب سائٹ پر دکھ رہا ہے کہ آپ نے پھلانی پارٹی جو نگاہوں میں ہے وہی نشان پر دوسری طرف اگر یہ بات ہے تو پھر تو ڈال ڈال تو میں پات پات سنی یہ جرہا تر چلا کے پہلے انہوں نے کہا تھا بولے جھتی نہیں توڑے جھتی نہیں توڑے جھتی نہیں توڑے بولے جہاں جھتی وہاں مقا اور جب سے DJP آئیے سات مہینے ہوئے ایک اکر کے اکر ساری جوڑیاں کی اپنے جائے انہوں نے اوکھلا کی جوڑیاں دوڑ دی انہوں نے رانوپوری کی جوڑیاں دوڑ دی وجیر آباد کی جوڑیاں دوڑ دی وجیر کی جوڑیاں دوڑ دی انہوں نے وصنوچ کی جوڑیاں دوڑ دی اور کسی کو پکیا مکان دی اگیا گرا سمجھا ہر جگہ قریب آد جن کے جوڑیاں دوڑی اتنی ٹھنڈ میں تھوڑے آسان کے نیچے سڑکتے پچھو بچھو بچھو چنام کے پہلے بیجی پیوالوں نے کہا تھا مولے کانا دھن لے کے آئیں گے سو ستر لاکھ کروڑ روپے سو سو دن میں لے آئیں گے پندرہ پندرہ لاکھ روپے ہر پریبار کو دیں گے کہا تھا کی نہیں کہا جس جس کو پندرہ لاکھ روپے مل کے ہاتھ کرے کسی کو نہیں ملے جھوٹ بول کے ووٹ لے لیے لالکھ شدے کے ووٹ لے لیے ان ون اور ابھی چار دن پہلے پردھان منتری جی آئے تھے ان سے کسی نے پوچھا جی سات مہینے میں کیا کام کیا بولے 19 لاکھ بینک پر کاؤ ٹھلوائے جنتا چناوی ڈھول اس دشا میں جائیں گے کس نے سوچا تھا لیکن سب کے بیچ واقعی مددے فس ہو جائیں گے یہ بھی کس نے سوچا تھا گریس اچیف ہٹا دیئے گئے بریک کے بعد بیش کے نئے گریس اچیف لیکن ان سب کے بیچ جو قرآنے گریس اچیف تھے انہیں ہٹا دیا گیا اور وجہ بہت صاف ہے ساردہ گھوٹالے میں فسے مطنگ سنگھ نے جب سی بی آئی نے انہیں پکڑا انہوں نے فون لگایا انیل گو سوامی کو جو گریس اچیف تھے پی ایموں نے اس بات کو نوٹ کیا اور ان کی وہاں سے چھٹی کر دی گئی اور ان سب کے بیچ اب ایل سی گویل نئے گریس اچیف ہو گئے ہیں لیکن ان سب کے بیچ کل ہم نے ریپورٹ دکھائی تھی آپ کو نورث ہسٹ کو لے کر جو ذکر ڈلی ویزن میں تھا کل کہا گیا تھا گلتی آج کھید ویقت کیا گیا صرف ٹائٹل میں بلکل ایک ٹائپنگ ایرر کے بجے سے ہوا ہے ٹیکسٹ میٹر میں تو مائیگرنٹ جو صحیح شبد ہے اس کو اپیوگ کیا ہے سو دس اس ڈیفنیٹلی این اوور سائٹ اور ٹائپنگ ایرر جو ہمارے ڈلی کا ویزن ڈاکمنٹ آیا تھا اس میں ان ایڈویٹنٹ مستیک انچاہی بھول اور ٹائپنگ بھول کے کارن ایمیگرنٹ شبد کا پریوگ نورتھ اسٹ کے بارے میں ہو گیا تھا